اب امام حیسمی ابن عجر اسکلانی کے استاد ہیں انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی وہ بریلوی نہیں ہیں وہ دیوبندی نہیں ہیں وہ اہل ادیس نہیں ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے چھے سو سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done کر دیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی بھی اپنی پبلک کو ہی پڑھنا تھا جی وہ اس کے رجال جو ہیں وہ سخہ ہیں اور سند متصل ہے اگے بھی پڑھنا اگے انہیں لکھے ہے امام حیسمی نے کہ جو ابو بھردہ ہیں یا ابو السفر ہیں ان کی سماعت خالد بن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے اور وہ روایت کیا ہے جی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطر ہے کہ آپ کو عجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اور کہتے ہیں جی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا کہتے ہیں یہ کرامت ہے تو چونکہ یہ کرامت ہے لہٰذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یہ بات کہہ کے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلافے عقل ہو سر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلافے شرع ہو جو شریعت کے مطابق نہ ہو اسلام میں زہر کھانا حرام ہے یہ ہے اصل مقدمہ اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سن نبی دعود میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر معسمی شیعن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم تین دفعہ تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے یا زہر پی لے یا کوبرہ سام کے موں میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا انشاءاللہ نہیں بچے گا اے جے کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے ہو تجربہ کر لینے بچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گی اور اگر نہ بچا تو پھر آپ کو اپنے مسلک سے اعلان برات کرنا ہوگا مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ٹائم قیامت تک ہے ہاں اتنا بڑا جگر ہے ہمارا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے نہیں ٹائم قیامت تک ہے جواب دے ہو اس گالدہ یا بندہ لے کے آؤ جو یہ کر کے دکھائے سمجھا یہ آپ کو بات کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام نے خبیص چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا اور ساتھ مہدسین نے اس کے لکھا یعنی زہر وہ چیز جو صحت کے لیے مذر ہے اس کا علاج کرنے سے نبی الاسلام نے منع فرما دیا تو زہر کھانا ہی حرام ہے تو یہ خلاف شرع ہے خلاف اقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ خلاف شرع ہے لہٰذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی اسی طریقے سے بہاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو صبح کے وقت ساتھ خجوریں کھا لے عجوہ تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جب نگہانی طور پر ہوں اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آج سات اجوہ خجوریں کھائی ہیں تو میں زہر والا پیالہ بھی پی سکتا ہوں اور جس طرح وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں جی مناظرے کے دوران ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا جی وہ مسلمان نے زہر پی لیا اور خدا دانا جی اکل دکھ کاملہ وہ پہلے ہی گھوروں نے آپ کا مزاگ بنایا ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ کتنا اسلام کو اور بدنام کروائیں گے لیاؤ نا انکیڑ آجے امام کعبہ لیاؤ چلو ہم اس سے بھی باہر نکلتے ہیں امام کعبہ لیاؤ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ لیاؤ یورو شلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم لیاؤ بڑے سے بڑا ان کا زہر واری تو بات ہی نہیں ہم نے کر دی نا ہمارے پاس تو بڑا آسان علاج ہے ساکٹ ہے گیارہ زار وولٹ نہیں دیں گے دو سو بیس وولٹ دیں گے نارمل وولٹ ننگے فرش پہ کھڑا کریں گے اور رکانگے پڑھ لیں جو کچھ پڑھ رہی لیکن ٹائم کیامت تک نہیں ایک کینٹ ہے جو پڑھ نہیں پڑھ لیں اور پھر ساکٹ میں دو انگلیاں دے سرکار چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو کوئی بھی نہیں بچے گا یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے قرآن میں واضح فتوہ ہے وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَهُ مت ہلاک کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے یہ اصولی آیت ہے کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں چاہے وہ زہر ہو چاہے وہ شراب پینہ ہو چاہے وہ سگرٹ ہو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مذر ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے یہ قرآن میں واضح فتوہ موجود ہے حرام کام کب سے قرآن بن گیا قرآن خلافِ اقل ہوتی ہے خلافِ شرح نہیں ہوتی اب مفتیوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے کہ آپ یہ جو دھوکے دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے شریعت کے حکمات قرآن بھی ہم پڑھائیں آپ لوگوں کو سنت بھی ہم پڑھائیں احادیث کی کتابوں کا تارب بھی ہم کروائیں فلسفہ بھی ہم پڑھائیں سائنس بھی ہم پڑھائیں اور اب منطق اور علم الکلام کی جو بحثیں ہیں یہ بھی ہم زکھائیں گے آپ کو آپ لوگ تو کلیم کرتے ہیں ہم تو امام ہیں منطق اور علم الکلام میں اور واقعی آپ لوگوں نے آج تک پبلی کو دھوکے اسی سے دیئے ہوئے تھے آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ نے کوئی بلا چھوڑ دینی ہے یہ تو ان کے گمان میں نہیں تھا دلائل میں دیکھنے کی کوشش کریں صحیح بحاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے باہر نکالیں کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا اور جب وہ گرتی ہے پہلا وہ بیماری والا پر اس میں ڈبوتی ہے اگر وہ آدھری ڈبی ہوئی ہے تو شفا والا باہر ہے تو پوری ڈبو کے نکال کے اسے باہر پھینکو تاکہ وہ بیلنس ہوئے لیں بخاری میں تو یہ الفاظ ہے سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہے کہ ایک پر میں اس کے زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور وہ پہلے زہر والا پر ڈالتی ہے تم پورا ڈبو کے نکالو تاکہ وہ زہر کا اصل ختم ہو جائے تو نبی علیہ السلام تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہلکا سا زہر پینے کی اجازت نہ دیں اور آپ خالد ابن ولید کے اوپر یہ جھوٹ تھوپیں کہ انہوں نے زہر پی لیا تھا تو خلاف شرح کام کیا تھا بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہیں دوسری یکی دوسری یکی دوسری ٹھیک ہے لیکن تو چاہی دوسری پھلے نگ کیا ہے موسیقی